موشنی میں وہ اس کو ظاہرے دیکھنا پڑے گا کہ اخیار ہے یا نہیں ہے اسے ملاقات تو نے ریجیٹ کرنیا ہے نہیں نہیں ریجیٹ نہیں کی ہے آپ کو کس نے کہا ہے ایزا آرڈر پر تو لیا کریں نا فرص چیپ جیسے سے ملاقات کیلئے آپ کو کہا تھا ملاقات ہوگی نہیں ابھی میں نے ملاقات مجھے کیا ضرورت ہے اے او آر ایک درخواست دے گا آپ نے پوٹر صاحب کے کیس کا حوالہ بھی دیا تھا یہ لتیف خوصہ تھا جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئٹا کے مقدمہ جو اس وقت عمران خان پر ہے اسی مقدمے میں ناظرین پیش ہوئے تھے مقدمہ تھا کہ ایک وکیل کو وہاں پر قتل کیا گیا وکیل کے قتل کا مقدمہ ڈالا گیا عمران خان پر اور اسی کی اب پروسیڈنگ کر رہے ہیں اسی کی اب عمران خان کے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس وقت لتیف خوصہ جس کو آپ نے اس وقت سنا اس وقت یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپسی کی جانب گمزن ہے کیونکہ دو رکنی بینچ بنایا گیا تھا اجازو لیسن اور جسٹس آئیشہ ملک جس کی سبراہی کر رہے تھے لیکن اب اس دو رکنی بینچ میں کہا گیا ہے کہ جسٹس اجازو لیسن کی جانب سے کہ اب تین رکنی بینچ اس کی اسمات کرے گا اور لتیف خوصہ کی جانب سے بارہاں کہا گیا کہ جو نقابل زمانت ورنٹ گرفتاری اس کے جاری ہیں اس میں عمران خان کو کم از کم ایک دن کے لیے محلت دی جائے ایک دن کے لیے انہیں زمانت دی جائے کیونکہ آج عمران خان نے ناظرین یہاں پر پیش ہونا ہے اور آج ان کی پیشی کی موقع پر عمران خان کی یہ کہا جا رہا ہے کہ آج عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اسی گرفتاری کو رکمانے کے لیے لتیف خوصہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے تھے آج سماعت تھی کیس کی اور اب یہاں سے لتیف خوصہ جا چکے ہیں اور عمران خان کو کم از کم ابھی اس کوئٹہ کے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا آپ نے اس وقت ناظرین سماعت فرمایا کہ کس طرح سے لتیف خوصہ یہاں سے جاتے ہوئے جو کچھ کہہ کر گئے ہیں ذرا جلدی میں تھے یہاں سے لتیف خوصہ چلے گئے ہیں لیکن عمران خان کا جو مقدمہ ہے کوئٹہ والا وہ ہینڈل کر رہے ہیں لتیف خوصہ آپ کو شاید یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ لتیف خوصہ جو سابق گورنر رہ چکے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے لتیف خوصہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ہوتے ہوئے بھی عمران خان کا مقدمہ ہینڈل کر رہے ہیں عمران خان کا مقدمہ سن رہے ہیں اور اب اس وقت وہ سپریم کورڈ آف پاکستان سے واپس جا چکے ہیں